جانے جا رہے ہیں آٹ آف کریکٹرائزیشن چاسرز آٹ آف کریکٹرائزیشن چاسرز نریٹیو سکل چاسر کی بیان کرنے والی سکل کیسی ہے اس کی بیانیاں سکل کیسی ہے وہ بات کرتا کیسے ہے نریٹیو پویٹیز ون ہو نریٹ سٹوری ان پویٹری نریٹیو پویٹ اسے کہتے ہیں جو اپنی پویٹری کے اندر کوئی سٹوری بتائے یہ پرولوگ ٹو دا کھنڈر بری ٹیلز یعنی کہ کھنڈر بری ایک علاقہ ہے ایک ریجن ہے جہاں پر ایک سینٹ کا شرائن ہے دربار ہے وہاں پر تمام لوگ زواری کے لئے گئے ہیں وہاں پر جیفری چاسر نے وہ ایک بک لکھی ہے کھنڈر بری ٹیلز بھئی کھنڈر بری کی کہانیاں یہ کہانیاں کیا ہیں اصل میں وہاں پر جو لوگ مجود تھے مختلف وہاں پر نائٹ آیا ہوا تھا یعنی کہ جنگ جو وہاں پر سکوائر آیا ہوا تھا وہاں پر وائف بیت آئی ہوئی تھی وہاں پر پررارس آئی ہوئی تھی وہاں پر مونک آیا ہوا تھا مختلف قسم کے چرچ سے ریلیٹڈ لوگ وہاں پر مجود تھے چرچ سے ریلیٹڈ کے علاوہ وہاں پر کچھ کوک بھی تھا کوئی یومین آم آدمی بھی تھا تو جیفری چاہسن نے تمام لوگوں سے کہا ہے بھئی تم اپنی اپنی کہانی بتاؤ تمام لوگوں نے اپنی اپنی کہانی بتائی ہے جیفری چاہسن نے ان کی کہانی کو پویٹری کی شکل میں لکھ دیا ہے جو انہوں نے کہانی بتائی ہے لیکن کہانی یہ تیلز کی بک کنٹرپری تیلز یعنی کہ کہانیوں کی کتاب ہے لیکن جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ کہانی بتانے والے کا انٹروڈکشن ہے کھنٹر بڑی ٹیلز کے بتانے والے کھنٹر بڑی ٹیلز کو بیان کرنے والے جو لوگ تھے ان کی انٹروڈکشن ان کے پرلوگ ان کی ابتدا یعنی کہ اب آپ نے اس بک کے اندر جو بھی پویمز پڑھی ہیں فورٹین سنچری کے اندر یا اس سے پہلے جو بھی بات کی جاتی تھی وہ پویٹرک موڈ میں کی جاتی تھی ایون کے ڈراماز جو لکھے ہوئے ہیں ایڈیپس ریکس لے لیں وہ پویٹری کی شکل میں ہے آپ ڈاکٹر فوسٹس لیں پویٹری کی شکل میں ہے وہاں پر کہانی بھی کوئی بتائی جاتی ہے تو پویٹری کی شکل میں کی جاتی ہے تو جیفری چاسر نے اب بتایا کیا ہے اس پوری بک میں پرلوگ ٹو دا کنٹر بری ٹیلز کے اندر اس نے کچھ لوگوں کے پوٹریٹ بنائے ہیں انٹروڈکشن دیئے ہیں بھئی یہاں پر ایک نائٹ موجود ہے اور وہ بڑا جنگ جو ہے وہ بہت سرے کنٹریز میں جنگ لڑتا رہا ہے اب یہاں پر وہ موجود ہے اور اس نے کسٹوم ایسا پہنا ہوا ہے لباس ایسا ہے اس کا مزاج اس کا ایسا ہے اب ہمیں وہ ایک کہانی سنائے گا پھر وہ نائٹ ایک کہانی سناتا ہے وہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ کہانیاں کہاں پر ہیں وہ بک کونسی ہے کدھر ہے کہانی اچھی ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑ دے ہمارے پاس جو سلیبس میں جو چیز موجود ہے وہ ہے ان تمام تر کہانی گیر کہانی بتانے والے لوگوں کے انڈروڈکشن اور پوٹریٹس ہیں چلو جنگ جو جنگ جو اچھا اسے کنیکٹ بھی کہتے ہیں کنیکٹ اچھا تو اب میں ساری بات کو سمپل کرتا ہوں اگر میری بات اب تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اتنا یاد رکھیں کنٹریبری ایک ریجن ہے علاقہ ہے جہاں پر بہت سار لوگ جمع ہوئے ہیں اور وہ جمع جو لوگ تھے ان لوگوں کے پوٹریٹ پوٹری کی شکل میں جیفری چاسر نے کریٹ کیے ہیں وہ پوٹریٹ وہ تصویریں پوٹری کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے اچھا اب اس بات سے یہ بات ویضے ہو گئی کہ اس نے پوٹریٹ بنائے ہیں یعنی کہ اس نے وہاں کنٹربری کنٹربری کے اندر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان کی تصویر کشی کی ہے یعنی کہ ان کے کریکٹر بتائے ہیں میں فینل پر پہنچ گیا یعنی کہ ان کے کریکٹر بتائے ہیں بھئی اگر یہاں پر سکوائر موجود ہے وہ نواب ہے ینگ مین ہے وہ کپڑے پہنتا ہے کلے کلے اور پھول اس کے کپڑوں کے اوپر ڈیزائن ہے اور وہ بڑا ہارٹ لور ہے یہ کیا ہے یہ کریکٹر بتا رہا ہے حالا اس نے وہ جتنے بھی کریکٹرز وہاں پر ہیں ان کی تصویر کشی اپنے انفاظ میں کی ہے یس دیفنیٹلی تو اس کا مطلب ہے جیفری چاسر کا سب سے بڑا کوئیسٹن تو یہ بنانا یہ پرولوگ ٹو دا کنٹربری ٹیلز پڑھ کر سب سے بڑا کوئیسٹن یہی بنا کہ اس کی کریکٹرائزیشن کیسی ہے کریکٹر کو بیان کرنے کا انداز کیسا ہے سب سے بڑا کوئیسٹن اس کا یہی ہے اور یہ موسٹ امپارٹنٹ کوئیسٹن ہے کلیر تو فرسٹ افال دیکھتے ہیں یونیورسٹی نے کس طرح کے کوئیسٹن ریز کیے ہیں چاسر پریزنٹس دا کراس سیکشن آف فورٹین سنچری چاسر نے فورٹین سنچری کا کراس سیکشن پیش کیا ہے یعنی کہ تمام مسلینیس منفرد قسم کی سوسیٹی کے کریکٹر بیان کیے ہیں کراس سیکشن سوسیٹی کی تصویر کشی کی ہے انگلیس سوسیٹی ان پرولوگ اس پرولوگ کے اندر پرولوگ کا مطلب انٹرودکشن 2012 میں یہ پی یو میں کراس سیکشن مینز ریپریزنٹیٹیو سیمپل کراس سیکشن کا مطلب ہے کہ سیمپل مثالیں بنا کر کریکٹر بیان کرنا مثالی کریکٹر بیان کرنا ایک ایسا مثالی کردار جو اپنی تمام کلاس کی نمیندگی کرے اور موسٹ آف ڈیفرنٹ ایلیمنٹس یا مختلف قسم کی ڈیفرنٹ ایلیمنٹس اپنے اندر شو کرے جو تمام کلاس کنٹین کرتی ہے جنگ جو بنایا جنگ جو کو ایسا ایڈیال اور مثالی بنایا کہ جتنے بھی دنیا کے جنگ جو ہیں ان سب کی کوارٹیز اس کے اندر آگئی ہیں وہ اسیمبل ہے مثال بن گیا ہے تو کراس سیکشن کا مطلب ریپریزنٹیٹیو اور ایڈیال ریپریزنٹیٹیو ایسا کردار جو ایڈیال ہو سب کی کوارٹیز لیے ٹھہرا ہوا ہو how much کراس سیکشن is true تو چاسر سپین چاسر کے پین کے اندر آپ کتنی اس بات کو کتنا سچا دیکھتے ہیں سچ دیکھتے ہیں یہ بات واقعی ایسے ہیں کیا اس نے واقعی ایڈیال اور اس نے واقعی سیمپل کریٹ کیے ہیں جو اپنی کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرے خیال میں یہ سوال سمجھا گیا ہے چاسر کی جو ٹیکنیک ہے کریکٹر کریٹ کرنے کی کریکٹر ریزیشن کا مطلب ہے کریکٹر کریٹ کرنے کی ٹیکنیک کریکٹر کریٹ کرنے کی جو ٹیکنیک ہے جیفری چاسر کی وہ ہر کریکٹر پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس نے ہر کریکٹر کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیکنیک کے ساتھ ڈیل کیا ہے نئینے گر لگائے نئینی لٹریری ڈیوائسز لگا دی کسی کو اس نے پیش کیا تو ویری سمپل مینر میں کسی کو آئرنی کے ساتھ پیش کیا کسی کو ہیومر کے ساتھ پیش کیا کسی کو اس نے لانگ مطلب ڈسکرپشن میں پیش کیا تصویر کشی کسی کی کر دی تو ہر کریکٹر پر اس کے ایک الگ سے ہی مزاج نظر آیا ہے ٹیکنیک کریکٹریریزیشن کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی این اپیرنس چاسرز کریکٹرز بلانگ ٹو دا فورٹین سنچری انگلینڈ ویسے سامنے سے دیکھا جائے تو جتنے بھی اس کے کریکٹر ہیں وہ فورٹین سنچری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فورٹین سنچری کے انگلیش من کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ویسے اپیرنس میں دیکھا جائے بٹر انڈر دیئر سکن لیکن اگر ان کو ڈیپلی ہم پڑھیں انہی کریکٹرز کو دیئر آل ہیومن تو یہ تمام دنیا کے انسان بن جاتے ہیں اور یہ کردار پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں بازہر تو وہ انگریز ہیں ان کے کوارٹیز جو دکھائے گئی ہیں اور فورٹین سنچری کی انگریز نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم گرائے سے مشاہدہ کریں تو آج ہمارے دور کے اندر بھی بلکل وہیں کوارٹیز والے لوگ پائے جاتے ہیں یا question آ گیا write a note on چارسر's characterization in the پرلوگ یہ question 1994 میں آیا چارسر's technique of characterization in پرلوگ differs from character to character same question ہے یہ پی او میں 1995 میں دیا گیا آ with portrait following portrait the پرلوگ should prove monotonous reading but it doesn't ایک portrait کے بعد دوسرا portrait بنا دینا یہ تو پرلوگ کو اس کتاب کو monotonous بنا دے گا monotonous کا مطلب ایک جیسا یقتah بوریت والا اقتahat والا بنا دے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ کیا بات ہے یعنی کہ اس نے ایک تصویر کشی کی پھر دوسرے character کی تصویر کشی کی reader تو پار کر بور ہو جائے گا لیکن reader بور نہیں ہوتا لیکن اس نے ہر character کو different qualities کے ساتھ پیج کی ہے yes اور ہر character کو اس نے شاید تھوڑے سی different technique کے ساتھ بھی deal کی ہے آئیے ان تمام questions کا answer پڑتے ہیں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو سٹوئنٹ ہیں وہ یہیں question پرپیر کریں سرگودہ یونیورسٹی کے ہیں وہ دو پیج چھوڑ کر اس کی میں نے short summary بنا دی وہ اس کو پرپیر کریں گے میں اس بات کو مزید آسان کر دیتا ہوں یہ پیج number 174 کے اوپر یہ میں نے short summary بنا دی ہے 9 point بنا دی اچ میں ایک جیز clear کرنا چاہتا ہوں بھئی آپ میرا lecture سن کر اور آپ اسی بڑے question کو ہی understand کریں گے چاہے آپ پنجاب یونیورسٹی کے student ہیں چاہے آپ سرگودہ یونیورسٹی یونیورسٹی یا بی زی یو کے ہیں یا اسلامی یونیورسٹی یا آپ آؤٹ آف کنٹری اندین یونیورسٹی گرکل یونیورسٹی کے student ہیں وہاں پر بیٹھیں یا آپ کسی اور کنٹری میں کسی اور یونیورسٹی کے student ہے تو آپ پرپیئر یہ شارٹ والا کرنا ہے نائن پوائنٹ کرنے ہے لیکن understanding کس کی کرنی ہے جس بڑے question کی کرنی ہے اور جب exam میں جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نائن پوائنٹ ہوں گے نائن پوائنٹ means نائن paragraph اب آپ نے understanding کیونکہ بڑے question کی کی ہوئی ہے اور آپ نے تیار چھوٹا question کیا ہوا ہے وہاں جب بیٹھیں گے آپ پوائنٹ ون آپ کے mind میں آئے گا آپ اس کا paragraph بنائیں گے باقی لفظ لائن سنٹینس ایڈیاز اپنی طرف سے اس پوائنٹ ون کے ساتھ جوڑ دیں گے اپنی انگلیش کے اندر اور آپ نے exam میں پوائنٹ نہیں دینے وان ٹو ٹری mention نہیں کرنا جس جیو ایف تو کریئیٹ پیراگراف جیو آؤٹ لائنز ہیں بس یہ آؤٹ لیکن یہ آؤٹ لائنڈ اس طرح کی میں نے بنائی ہیں کہ وہ فورا ہی آپ کے zین کو سٹیمولیٹ کر دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ جوڑ کر اور چیزیں لکھ سکیں میں نے صرف وہ پوائنٹ کریئیٹ نہیں کی کہ جس جی پوائنٹ زین میں رکھیں وہاں جا کر بھی ریکال کریں پوائنٹ اس طرح کا بنائی تھوڑا موٹا پوائنٹ بنائی تاکہ اس کے ساتھ جوڑی ہو چیزیں اور یاد آجائیں زین سٹیمولیٹ ہو جائیں آئیے اب ہم ترانسلیشن کرتے ہیں اس کی آنسر کی پیج نمبر ون سکسٹی نائن پر ہی ہم ہیں اور لانگ کوئیسٹن جو ہم نے آنسر بنایا ہے لانگ آنسر اسی کی ترانسلیشن کرتے ہیں میں نے سٹوئنٹس کی ٹائم بچانے کے لئے میں نے جتنی بھی ڈیفکلٹ ورلڈ سے ان کے میننگ بھی لکھ کر دے دی ہیں اوپر نمبریں گئے اور اینڈ پر اس کے ورلڈ دیئے گئے ہیں پیج نمبر وان سیونٹی تھری برد Concentrated Brilliance and Briefness in Characterization is the soul of چاسر's Poetry Concentrated Brilliance یک جا روشنی and Briefness اور اختصار in Characterization کردار کو بنانے میں کردار کو کریٹ کرنے میں جیفری چاسر نے ایک تو کردار کو بنانے میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے لیکن اس مختصر سے Characterization کے اندر اس نے بے پناہ روشنی بھر دی ہے یہ چاسر کی Poetry کی اصل سہول یہیں ہے چاسر کی Poetry کا کمال کیا ہے کردار مختصر لیکن انتہائی Bright Brilliance کے ساتھ پیش کی ہے یہ اگر سنٹنس سمجھ نہیں ہے تو پھر ترانسلیٹ کر دو ملک ایک اس نے موضوع جامعہ کیا ہے لیکن Bright کیا واضح کیا ہے کی برد کھلے انداز میں کھلے موڑ میں اس نے وضان کی نہیں ایک تو ایڈیا نہیں ہے کریکٹر بنایا ہے اس نے ٹھیک ہے کریکٹر کو جب بنایا ہے تو اختصار سے کام لیا ہے یعنی کہ بہت زیادہ آر جی بار جی ادھر ادھر کی بات نہیں کی ٹوٹل اسی پر فوکس کی ہے اور اس کی ایسی ایسی traits qualities واضح کی ہیں جو انتہائی مطلب دل کو چھو لیتی ہیں concentrated brilliant some literary ایسے دل چسپ بنا دی برائٹ بنا دی کریکٹر اور یہیں کردار بڑا خاصہ ہے یہیں اس کی ساؤل ہے poetry کی in fact after shakespeare he is the greatest master in this regard shakespeare کے بعد اس معاملے میں یعنی کہ کردار کو اختصار سے پیش کرنے والے معاملے میں جیفری چیسر جو ہے وہ shakespeare کے بعد second number پر آ رہا ہے پہلے number پر پھر بھی shakespeare ہے just جیفری چاسر 14 سنچری کا فگر ہے اور shakespeare 17 سنچری کا پوٹ اور ڈراما ٹیسٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کمال کے اندر shakespeare first number پر ڈھہرا ہوا ہے کہ کردار کو بنانا کردار کو بنانے کے کمال جو ہے اس میں shakespeare کردار 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 چاسر چاسر کے کردار بھی three dimensional ہیں تیرے ہیں تین دنگوں میں نظر آت دیں having length آپ ان کی length دیکھیں breadth اس کی چڑائی دیکھیں depth اور گرائی دیکھیں آپ اس کے کردار کو three dimensional کردار ہیں اس کی لمبائی چڑائی اور گہرائی دیکھ سکتے یہ ایک دلچسپ بات ہے shakespeare 17 سنچری میں آیا ہے اور shakespeare ایسا center ہے پوری literature کے اندر کہ shakespeare سے پہلے سے پہلے کا literature بھی shakespeare سے compare کر کے موازنہ کر کے دولا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے کسوٹی پرکھا جاتا ہے اور shakespeare کے بعد کا جتنا material ہے وہ بھی shakespeare سے موازنہ کر کے discuss کیا جاتا ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کیا shakespeare کے مقابلے میں یا اس کا compare کر دیکھ اور ڈیکا میرون گو کہ یہ canterbury tales کا جو پلان تھا یہ اس طرح پیش کرنا introduction دینا پھر tales پیش کرنا یہ کتاب لکھنے کا صلیقہ تھا یہ دیزائن تھا یہ میکنزم تھا یہ جو پلان تھا گو کہ یہ ایک اور بک سے ادھار لیا گیا ہے ڈیکا مرون سے ڈیکا مرون آپ بکیکو بکیکو ایک رائٹر تھا who is italian رائٹر اٹلی کا رائٹر تھا اس نے کتاب لکھی تھی ڈیکا مرون جو کتاب لکھی تھی اس نے جیفری چاسر نے وہ پڑھی تھی اس نے کہ یہ تو بڑا سٹائل ہے اس سٹائل میں انگلیج میں poetry کی جائے یہ جو ڈیکا مرون تھی بکیکو کے لکھی وازا رائٹر اور ہیومنسٹ اور بکیکو اٹلی رائٹر تھا اور ہیومنسٹ تھا اب کیونکہ بکیکو کی اس بک ڈیکا مرون کو جیفری چاسر نے پڑھا پڑھنے کے بعد اس ڈیزائن سے متاثر ہوا اور دلچسپ بات یہ بکیکو ہیومنسٹ بھی تھا انسان دوست آدمی تھا تو جیفری چاسر کے اندر میں یہ ریفلیکشن بھی دیکھتا ہوں کہ جیفری چاسر بھی انسان دوست آدمی ہے اور یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے بہت سارے یہاں پر رائٹر ہیں عبدال روفی صاحب کی میں نے بک پڑی میرے بڑے اچھے دوست ہیں جب سچ جھوٹ تھہرا یہ بڑے بچپن کے یار ہیں میں نے اور بہت سر رائٹر پڑے ایون کہ آپ انہیں پڑھ لیں حسن نصاف صاحب کو پڑھ لیں بڑے بڑے رائٹر پڑھ لیں لیکن بہت کم رائٹر ہوں گے ایسے نہیں اگر انسان دوست کوئی رائٹر ہے جو میں نے پڑھا ہے تو وہ آپ واصف علی واصف صاحب کو کہہ سکتے کہ ایسا انسان دوست کے مجرم کو بھی دوست کی نگاہ سے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ جیفری چاسر کے اندر بھی کوالٹی تھی کہ وہ ہیومنسٹ تھا اس نے کریکٹر لیے ہیں کریکٹر اگر برا بھی تھا کرپٹ بھی تھا تو اس نے بڑے ٹینڈر فیلنگ ٹینڈر موڈ کے ساتھ اسے پورٹری کیا ہے لیکن گو کے اٹیلین رائٹر سے وہ ادھار لے رہا ہے ڈیزائن گو کے وہ بکیکو کی طرح ہیومنسٹ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ٹیکنیک آف کریکٹر ریزیشن ہے یہ ان سے ادھار اس نے نہیں لی یہ اس کی اپنی ہے اور یونیک ہے کمال ہے اب ہم اس بات کو یوں سمرائز کرتے ہیں جیفری چاسر نے ڈیزائن تو بیکیکیکو کی بکس لیا جیفری چاسر ہیومنسٹ بھی ہے بیکیکیکو کی پرلوگ می بی ڈسکرائب ایز آ ناول ان منیچر اس چاسر کی پرلوگ یہ جو پرلوگ ہے اس کو ایک چھوٹا ناول بھی کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے کھینویس کے اوپر کھینویس وہ پردہ ہوتا ہے وہ شیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر پینٹر پینٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے اپنے کھینویس کے اوپر من ڈالے ہیں من وہاں پر اتار دیئے جو میڈل ایج کے ٹیپیکل پرفیشن سے تعلق رکھتے تھے یعنی مختلف پرفیشن سے تعلق رکھنے والے میڈل ایج میں یعنی ٹھیک ہے میڈل ایج کا پیریڈ ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں دو پیریڈ کنسیڈر کرتے ہیں ایک یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سکس سنچری سے لے کر وہ سکس سنچری لے کر فورٹین سنچری تک یہ میڈیویل پیریڈ ہے اسے میڈل ایج بھی کہتے ہیں کچھ دوست کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آہ 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 تو جیفری چاسر تو شورلی پھر بھی میڈیویل ایج میں آتا ہے تو جیفری چاسر میڈیویل ایج میڈل ایج کے ہی انگلیش من کو پورٹری کر رہا ہے اس نے مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے کینویس پہ ڈال دیا ایز بلیک انلائٹنز جیسے کہ بلیک نے کہا تھا بلیک یاد رکھیں ہیز کریٹک بٹ ہیز ایک گریٹ پویٹ اور سیٹ پویٹ ہیز اور وہ ایک سپیچول ماسٹر بلیک نے چاسر کو پڑھا تو کیا کہا یہ ویلیم بلیک وہیں ہے جو بی اے میں آپ جس کی پویزنٹری پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ وہیں ویلیم بلیک ہے اس کو بلیک نہیں پڑھنا بلیک پڑھنا ہے ایز ویلیم بلیک انلائٹنز جیسے کہ ویلیم بلیک انلائٹن یعنی کہ وضاعت کرتا ہے روشن ڈالتا ہے روشن ڈالنے سے مجھے یاد ہے میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا اس نے کہا اوپر لکھا ہوا تھا اببو نے کہا کہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا تو بیٹے نے اببو کا نام لے کر اوپر اس نے موبیل کی ٹارچ ڈالی ہوئی تھی موبیل کی ٹارچ پڑھ رہے تھی وہ موبیل پر ایسے میں سکھیل رہا تھا ٹارچ اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی تو روشن ڈال دی روشن کر دیا نام تو بلیک انلائٹن کرتا ہے پلگرمز کا مطلب ہے زوار زواری کرنے والے زواری کرنے والے کون ہوتے ہیں زیارت کرنے والے زائری جو دور دراز کسی سینٹ کسی بزرگ کی ہاں زیارت کرنے جاتے ہیں ہمارے ہاں حجاج کہا جاتا ہے حجاج کو انگلیش میں پلگرمز ہی کہتے ہیں اور پلگرمز اریجنل جو سوٹ کرتے ہیں وہ اہل تشی کو کرتے ہیں اہل تشی زواری بڑھ جاتے ہیں زوار بنتے ہیں جب وہ وہاں سے ہو کر آتے ہیں تمام بزرگ ہستیوں سے تو ان کو کہتے ہیں جی یہ زوار صاحب ہیں جس طرح یہ باقی سیکٹ والے حاجی صاحب کہتے ہیں تو وہ اپنی ٹرم میں زوار کہتے ہیں جی زوار تو چاسر کے جو یہ زوار تھے جو چاسر نے زوار پیش کی ہیں یعنی کہ are the characters which compose all is and nations وہ ایسے characters ہیں جو تمام ادوار کو compose کرتے ہیں تمام ادوار کی نمیندگی کرتے ہیں and nations اور تمام قوموں کی نمیندگی کرتے ہیں یعنی کہ کرداروں کے اندر ایسی qualities مجود ہیں اس طرح سے وہ کردار پیش کیے گئے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے میں پاکستان میں بیٹھا ہوا مجھے لگتا ہے کہ یہ کردار تو واقعی ہمارے ملک میں مجود ہے جیسے کہ اس نے sergeant کا ایک character پیش کیا ہے man of law کا character پیش کیا ہے جس طرح وہ corruption کرتے ہیں جس طرح وہ پیسے کٹھے کرتے ہیں یا doctor کا جو اس نے پیش کیا character جس طرح doctor ہمارے ہاں greedy ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 14 century میں جس طرح تھے آج بھی میرے ہاں وہیں ویسے doctor پائے جاتے ہیں same like اگر آپ انڈیا میں جائیں گے تو وہاں بھی ایسے character پائے جائیں گے سوجہ رب میں جائیں گے تو وہاں بھی شاید ایسے character ملے آپ کو تو بلیک نے یہ کہا کہ یہ صرف 14th century کے character نہیں ہے یہ تمام عدوار کے character ہیں ماضی میں بھی یہ رہا ہے اور حال میں یہ رہا ہے اور آرکھ future میں بھی future میں بھی ہوگا and contradictory tales religious innocence contradictory tales کے اندر اس بک کے اندر ہم religious innocence دیکھتے ہیں کہ مذہبی مسومیت بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں مذہب سے religion oriented ہیں مذہب کو بہت مقدس مانتے ہیں اندہائی معصوم ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اپنا spiritual relief gain کر رہے ہیں merit chastity یہاں پر merit chastity یعنی کہ اچھے شادی کی بندن بھی نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کی اچھی شادی ہے اور وہ اپنے آپ کو confine کیے ہوئے ہیں اپنے تک محدود رکھے ہوئے ہیں چیست رہتے ہیں اپنے ساتھ لائل رہتے ہیں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے tales کے اندر willingness hypocrisy اور بدماشانہ منافقت بھی آپ کو اسی book کے اندر ملے گی انہی portraits کے اندر ملے گی hypocrisy hypocrisy کا مطلب ہے منافقت یہ hypocrisy نہیں ہے hypocrisy hypocrisy another hypocrisy کو پہلے بولتے تھے جب ہم چھوٹے تھے ٹھیک ہے آرٹسٹر اور بڑے ہی آرٹسٹک انداز میں پیش کیا گیا ہے فنکرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے پرلوگ پیش کیا گیا ہے پیش کیا گیا ہے پیش کیا گیلری آف دا فورٹین سنچری یہ پرلوگ دا کنٹر بری ٹیل جو ہے یہ ڈسکرائب کرتی ہے ایک پکچر گیلری دکھاتی ہے تصویروں کی ایک گیلری ہے جس میں فورٹین سنچری کی ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں زیادہ بہتر ہوگا ہم اسے کہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سرمنی ہے پرسیشن ایک بہت بڑا سیمینار ہے بہت بڑی ایک کیا کہتے ہیں فنکشن ہے جس میں پوری زندگی ہے جس میں پورے لمحے مجود ہیں دا کلر رنگ مجود ہیں اور آواز بھی مجود ہے جو ایک پرسیشن جو ایک تقریب کے اندر ہم اکثر تقریب میں اکثر پاتے ہیں یا تقریب کا ایک حصہ ہوتے ہیں جس طرح ایک تقریب کا حصہ کیا ہوتے ہیں رنگ ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے وہاں پر وہاں پر زندگی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم جیفری چاسر کی اس بک کو پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے تقریب کے اندر سے آئے یعنی کہ میں نے جب جیفری چاسر کو پوٹریٹس پڑھا دیئے جیفری چاسر میں نہیں بتایا جیفری چاسر نہیں بتایا کہ یہ کس سنچری کی ہے جب میں نے اپنے بچوں سے ویوز لیے میں نے کہا جی مجھے آپ باری باری بتائیں آپ نے تین جو کریکٹر پڑے ہیں ان کو پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے تو یوں بلیب دیٹ موسٹلی کا یہ جواب تھا کہ کریکٹر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں بلکل ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں ایک لڑکی مجھے یاد کہہ رہی تھی کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جیسے چھٹھٹے کارٹون میری آنکھوں کے سامنے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس طرح مجھے آپ نام نہیں آدھر رائٹر کا یہ سلام دین یوپی کنھوں نے بھوک لکھی ہے تاستان ایمان فروشوں کی تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ میں نے آرمی کی کلائیبری رسول کی پہلی جلد لینا تو میں وزر کے گیاوہ سے چھوارٹ کشاور تھا یہی دن تھے گرمیوں کے تو میں نے کہ میں آٹھ داس سن یہاں پہ رہنا بھوک کوئی سٹڈی مطلب نہیں تھی تو میں بھوک لے لی وہاں سے شکر بھالی میں نے کہی یہ اتنی بڑی جلد اتنی بڑی ہے مشکل سے آٹھ دیروں میں ختم کر رہا اگلے دن وہ ٹائم نہیں آیا کہ اس کو ختم کر دیا تھا اتنا انٹرسٹ تھا اس کے اندر بلکل سٹڈی کرتے کرتے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے میں بھی سلاودین ایوبی کے ساتھ چل رہا ہوں اتنا اس نے اس کے اندر ایک دلچسٹی کہہ لیں اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ سٹویشنز اور اس نے پورٹری راستے ایسے بنائے کہ آپ کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا اس نے اصل میں کٹ اف کر دیا آپ کو آپ کے اس سیڈی سے اس کمرے سے وہ آپ کو فورن ہی دوسری دنیا میں لے گیا اس نے ابسٹیکٹ آپ کو جمپ لے کر آپ پہنچ گئے ایبنکہ میرا لنچ کھانا ناشتہ چھائے اس طرح پڑی پڑی ٹھنڈی ہو جاتی تھی میں کہتا یہ لائن پڑھ لوں یہ لائن پڑھ اسے آگے کیا ہونے والے ایک ایسا سسپنس تا اس کے اندر کہ وہ ایسے کرتے اب تو پھر بھی چار سو پانچ سو بھی شاید مل جائے تو ساڑھے سات سو پھر مل تھی تو میں بڑی عرصہ تلاش پہ رہا تقریباً چھ سات سال کے بعد ایک 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 بک تھی اس کے اوپر کور کوئی بھی نہیں تھا کچھ نہیں لکھا تھا میں بک کو میں چوری سے بیگ میں رکھ لوں چوری کر لوں مطلب یہ پروگرام ذہن میں بن گیا پھر کہا کہ نہیں پوچھ لوں اور مجھے یقین تھا کہ پوچھ گا تو وہ مجھے نہیں دے گا میں نے خرکا وہ تھے زہیر وٹو صاحب ان کی لیٹس کی کیریم ہوا کرتی تھی تو چوری کھانا پر تو میں نے کہا کہ زہیر صاحب آج آپ سے ایک چیز مانگ نہیں کہتے بٹا صاحب آپ کہیں کہتے کیوں نہیں میں نے کہا مجھے یہ راجہ گھر چاہیے کوئی جنہوں کے لئے وہ نے نہیں 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 بٹا صاحب بالکل بھی نہیں تو آخر میں نے بک لے لی اور واقعی بک جب میں نے پڑی تو میں اس کے اتنا مہم ہو گیا وہ ہارٹ یوت اور پھر وہ پیشن پھر اس پڑھنے کا جنون پھر وہ نئی فلاسفی اس نے تو ذہن میں بک پڑھتے پڑھتے مجھے کال کرنی پڑی میں نیچے پی سیو پر میں کال ملائی اور تم سارے حرام کھو رو اتنا جذبہ اتنا جنون اس کا اثر اتنا تھا میرے تو راجہ گد جس نے نہیں پڑی وہ راجہ گد سبر کے ساتھ اتمنان سے تھری ٹیمز پڑے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ پڑے کچھ بکس ایسی ہیں جو پڑھنی بڑی ضروری ہیں اردو کی جب آپ کے پاس ٹائم ہو لٹریچر کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو جھولی میں کچھ کنکریا بھر لیں تو کنکریا بھرنے کے لیے سب سے پہلے علی پور کا اہلی پڑھیں پھر الک نگری پڑھیں صدھارت پڑھیں کیا لکھ ہے نام ایسا علی پور چلو اس میں آ رہی ہے بعد میں سن لیجئے گا علی پور کا اہلی پڑھیں ممتاز مفتی کی صدھارت پڑھیں اس کے بعد راجہ گت پڑھیں الکیمیسٹ پڑھیں کالو پولو کی آفٹر آپ پھر برگ سہرہ پڑھیں محسن نکوی کی جو پویٹری کی وقت ہے اور اس کے بعد یہ میں وہ بکس پڑھا جو بڑی پڑھنی چاہیئے ایک شخص کو لٹریری فکر کو پھر اس کے بعد آپ پڑھیں ان بکس کے بعد رسیدی ٹکٹ وہ امرتہ پریتم کی رسیدی ٹکٹ پڑھیں گے تو وہ سب سے اوپر رکھنی ہے اینڈ بڑھ آ کر اس پر جو ہے کرنا چاہیئے چاہیئے کریکٹرز آر انڈیویجویل ٹائپس آر ناٹ میر آر فنٹھوم آف دی برین یہ زین کا تخیل نہیں ہے بلکہ آر انڈیویجویل ٹائپس یہ انفرادی مثالیں ہیں الگ الگ فردی مثالیں ہیں ہر ایک فرد کے الگ لگ مثال بنائی گی بٹ ریل ہیومن بیئنگ اور ٹائپس تو ٹائپس آف ہور کلاس آف مین اڈیویم بٹ ریل ہیومن بیئنگ یہ جسٹ زین کی اخترار نہیں زین کا تخیل نہیں یہ کردار بلکہ یہ اصل ہیومن بیئنگ ہیں اور یہ ایسے ٹائپس ہیں ایسی مثالیں ہیں جو کہ ٹرو ہیں کیسے اپنی کلاس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اگر جنگ جو ہے تو جنگ جو کی ساری کلاس سے ملتا جلتا ہے جنگ بیئنگ جتنی بھی کلاس ہیں جتنے بھی پرفیشنل لوگ ہیں ان سے ملتے جلتے میل کھاتے ہوئے لوگ ہیں تو اس سنٹنس میں ہم نے یہ کہا کہ جیفری چاسر کے کریکٹر وہ خیالی کریکٹر نہیں ہے بلکہ وہ ریال ہیون بیئنگ ہیں جن کو پورٹریٹ اس نے بنایا ہے جیسے کہ ہیمنگ وائی کو پڑھ رہے تھے تو ہیمنگ وائی نے کہا اگر آپ کو ریال ایکسپیرینس ہے تو آپ سمپلیس لینگویج میں لکھیں گے تو اس کا بھی پرزور اثر ہوگا تو یہ بات جیفری چاسر پر پوری اترتی ہے کہ اس نے ریال ایکسپیرینس اور ریال ہیمن بیئنگ سے مل کر ان کو پورٹریٹ جب کیا ہے تو ریالی وہ ہارڈ ٹچنگ ہے جیسے کہ وارڈ ایک کریٹک ہے چاسر کا کریٹک ہے اس نے کہا تا پیک ہے اس کی اور جتنے بھی آرڈ موجود ہیں بالکل سچے آرڈ موجود ہیں یہ پورٹریٹ کا آہیاتہ کرتے ہیں اگر پینٹنگ ایک آرڈ ہے تو جیفری چاسر کو پڑھ یہ پینٹنگ آپ کو وہاں پر ٹولی ملے گی اگر کریکٹریزیشن ایک آرڈ ہے تو کریکٹریزیشن ملے اگر ناول لکھنا ایک آرڈ ہے تو ایک ناول پورا ملے گا اگر ڈراما ایک آرڈ ہے تو پورا ڈراما ملے گا اسی لئے اسے فادر آف انگلیش لٹریچر کہتے ہیں سب سے بڑا کمال جو اس کا موجود ہے وہ یہ ہے کہ زبردست قسم کا اور امدہ قسم کا بیلنس ہے سٹائیکنگ زبردست ڈیلیکیٹ بڑا امدہ قسم کا اسے بیلنس رکھا ہے بیڈوین دے انڈوییویل اور ٹیپی کا زبردست اب کیسے ایڈا سیم ڈائم وہ جنگ جو جو سامنے ٹھہرا ہوا ہے اس کو بھی پورٹری کرنا ہے ایڈا سیم ڈائم اس کو اس انداز سے پورٹری کرنا ہے کہ تمام دنیا کے جنگ جو اس کے در کور ہو جائیں ٹیپیکل بھی ہو جائیں جب تمام دنیا کے جنگ جو کے ٹریٹ اس میں آ جائیں گی تو ٹیپیکل ہو جائے گا اور جب وہ جو سامنے ٹھہرا ہوا ہے کیسے کپڑے پہن کر ٹھہرا ہے کس انداز میں ٹھہرا ہے اس کو بھی جاگر کرنا ہے یہ بیلنس رکھنا یہ کمال ہے جائفری چاسر کو آج 21 صدی کی رائٹر بھی گرو مانتے ہیں حالانکہ دنیا بڑی ترقی کر گئی چیزیں بڑی بدل گئی ہیں ابھی بھی تیڈ ہیوز کمبرمائز نہیں کرتا وہ کہتا ہے جو جائفری چاسر کے اپر کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ گائے ہیں ان کو پتہ نہیں چاسر کتنا اچھا رائٹر ہے دا کھنٹر بری پلگرمز ہیڈ این ایمیجیئٹ اٹریکشن یہ کھنٹر بری کے جتنے بھی پلگرمز زوار بیان کیے گئے ہیں اس بک میں ان کا زبدست قسم کا فورا ان کے اندر اٹریکشن فورا ہمیں اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اپیل فار دائج اور اپنی اس دور کو اپیل کرتے ہیں اپنے دور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کمال ہے کہ اپنے پیریڈ کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے دور جدید دنیا میں بھی ویسے کریکٹر اسی دور کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تمام ادوار کے لیے تمام سنچریز کے لیے یہ یونیورسل میننگ لیے ہوئے ہیں اور اور پوری انٹینشن مطلب ہے یہ لیتے ہیں یا ڈالتے ہیں لسٹنگ انٹینشن یعنی زبرست قسم کی توجہ اپنے طرف مرکوز کر لیتے ہیں اور تمام ادوار میں اپنا وجود رکھتے ہیں اپنے میننگ رکھتے ہیں مرکوز 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 سدی میں اٹھاروی سدی کا مونک دیکھنا چاہتا اٹھاروی سدی کا فیزیشن دیکھنا چاہتا ہوں اٹھاروی سدی کا ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو فوکس کرلوں یعنی کہ اٹھاروی سدی کو اپنی سٹیج بنا لوں اس کو ڈیٹرمائن کرلوں اس دور کو ڈیٹرمائن کرلوں تو اس سٹیج پہر اگر میں جیفری چاہتا کا فیزیشن اٹھا کرتا ہوں تو بلکل ایکٹ ہوگا بلکل پرفیکٹ اس پر سوٹ کرے گا تائین کرنا مقصود کر لینا یعنی کہ یہ ٹائم اس کریشن یہ کسی دور کسی اپیرنس اور ان کے فیزیکل جو نظر آتے ہیں یہ اپیرنس اس نے دی ہے دیر سوشل سٹیٹس دیا ہے کہ ان کا سوشل سٹیٹس کیسا ہے اور کریکٹر کو اچھے آرٹسٹک انداز میں پیش کیا گیا کہ جتنے بھی کردار ہیں آدمی ہیں یا عورتیں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی اپیرنس ایسی دی گئی ہے ان کا سوشل سٹیٹس جو بتایا گیا ہے ان کی کردار کو بیان کرنے کا انداز اتنا ماہران تھا کہ بلکو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے کردار ہیں چاسر ریویلز چاسر نے اپنے کردار کو رنگ دیئے ہیں ڈریس کپڑے دیئے ہیں ویسے کے ویسے اپیرنس دی ہیں سپلیش آف کلر رنگوں کا جو سپلیش اچھال ہے جس طرح مختلف پوٹریٹس کے اوپر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو فورا ہی وہ رنگوں کی جو اچھال ہے ہمیں کیچ کر لیتے کہ دکھاتا ہے سکوائر نے چیس پینا ہوا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے پھول ہے تو اٹریکٹ کر لیا اس کے کلر نے ہمیں فورا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پروف کرتے ہیں جو کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا جیفری چاسر کے ان کرداروں کے اندر واقعی جو اوپر ہم بات کر رہے تھے وہ موجود ہیں وہ چیزیں کیسے چارے کریکٹر ہیں اب ایڈ سیم ڈیم یہ کریکٹر بھی ہو جائیں گے ایڈ سیم ڈیم آپ کا کنٹیکسٹ بھی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جب کنٹیکسٹ ہے تو آپ یہ چیز ہیں اس میں شامل کر سکوائر ہم ہم ایڈ ایڈ سکوائر کہتے ہیں نواب کو سکوائر کہتے ہیں جنگ جو کے بیٹے کو سکوائر کہتے ہیں زمین دار کو یہ سکوائر جو ہے یہ جنگ مین ہے اور جنگ جو کا بیٹا ہے اس دور میں جنگ جو کے بیٹے کو سکوائر کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ جنگ جو کا بیٹا جو ہے جس نے بڑے امبروڈری والے بڑے اس نے سلائی کڑھائی والے اس نے گاؤن پینا ہوا ہے ایک بڑا جوگہ پینا ہوا ہے اس نے جو نئی سیکولر مائن کی آزاد خیال جنریشن تھی اس کا ایک ینگ مین ہے یہ جو امبروڈری بڑا عیم رکھتا ہے اور ایک لسٹی بیچلر ہے بتائیے آج آپ بتا دیں کیا آج ہمارے دور کے اندر یہ جو نوجوان ہیں یہ نوجوان کیا اسی طرح کپڑے رنگین پہنتے ہیں کیا وہ بھی سیکولر مائنڈ ہیں ہیں بلکہ ہے نا تو کیا وہ بھی لسٹی ہیں سارا دن اس ایم ایس کرتے رہتے بلکہ اس دن آٹھویں نمی کے لڑکے تھے کار نار پر ٹھہرے ہوئے تھے میں سن کے حیران ہو گیا کہ دوسرے لڑکے کو کہتا کیا اس کی داڑی موچے بھی نہیں تھی لڑکے کی وہ چار پنچ چھے لڑکے سر جوڑ کر ٹھہرے ہوئے تھے کسی بات پر ڈسکس کر رہے تھے اور میں پکراز کیا تو ایک لڑکا کر رہا تھا یار تو میری بچی نے میسیج کیوں کیا ہے میں حیران ہوگیا اس تو یہ لستی بیچلر ہے یہ لائن نمبر ایٹی میں یہ بات کی گئی تھی جو اصل ٹیکسٹ ہے جب وہ شار گون پہنتا ہے چھوٹا گون پہنتا ہے اس کے سلیوز لمبے ہیں تو اس کا جو ساری اس کے پر سلائی کڑھائی ایسے لگتا ہے جیسے پوری کی پوری میڈو چراغاں اس کے اوپر بنی ہوئی یعنی کپڑوں کے اوپر سبزہ گرین ڈی بنی ہوئی ہے جیسے پوری چراغاں ہے جیسے اس کے اوپر دی یو مین تو آپ نے دیکھا اس کے اندر کلرز کو بیان کیا گیا ہے اور کریکٹر کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ فورا کرلیتا ہے اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور کے ساتھ بھی یہ بھی دیکھ چکے ہیں دا یو مین یو مین ایک لیبر مین ہوتا ہے آم آدمی ہی وہ گرین ہود اسے سر پر بڑا سرا ہود پینا ہوا ہے ہود ابھی ہوتے ہیں کچھ چرسی جیکٹس کو لگے ہوتے ہیں اس بڑا سرا ہود پینا ہوا ہے گرین کوٹ پینا ہوا ہے اس کراس آف سینٹ ہنگ سوار واز گرین اور اس نے گلے کے اندر کسی سینٹ کا کراس پینا ہوا ہے جو گرین کلر کا ہے وہ تلوار بنی ہوئی ہے کسی بذرگ کی دربار سے خریدی ہے وہ تلوار گرین کلر رکی اور the کلر کمبینیشن is over there ہے he was an export of وڈ کرافٹ اور لکڑی کو کٹنے میں تراشنے میں وہ بہت ایکس پار تھا the night he wore a jacket of fasten class اس نے fasten مطلب ہے کہ کہتے ہوں سے جکڑا ہوا اس نے جکڑی ہوئی ایک کپڑا پہنا ہوا ہے جکڑا وہ اس نے jacket پہنی ہوئی ہے foster class یعنی کہ مضبوط جو اس کے جسم کے ساتھ بلکہ لگی ہوئی ہے وہ اس نے jacket پہنی ہوئی ہے یہ night نے he loved cavalry وہ bravery کو پسند کرتا ہے bravery کے ڈیڈز کو پسند کرتا ہے کھیل کھیل کھیلتے ہیں تو bravery گراؤنڈ اسی لئے bravery کے ڈیڈ یہاں پر پہنی کی جاتے truth یہ night جو ہے khyvery پسند کرتا ہے adventures ڈیڈ پسند کرتا ہے یہ night truth پسند کرتا ہے honor عزت کو پسند کرتا courtesy اخلاق کو پسند کرتا ہے but in his behavior اچھا دیکھیں اب آج کا کوئی بھی کرنل لے لیں major لے لیں تو اب دیکھیں گے کہ اس نے cavalry bravery کے ڈیڈ کی بات کرے گا تو اس نے truth کی بات کرنی ہے اور honor کی بات کرنی ہے honor سب سے پہلے discipline کی بات کرے courtesy discipline کی بات کرے خلاق کی بات کرے گا ٹھیک ہے but in his behavior he was as meek as young maiden لیکن اپنے رویہ کے اندر وہ اتنا شاہستہ یا اتنا شرمیلہ تھا جیسے ایک دو شیزہ شرمیلی ہوتی ہے یہ تنقید ہے سٹائر ہے تنز اس نے کیا ہے کہ ویسے تو بڑا جنگ جو ہے لیکن اندر سے ایک دو چیزہ کی طرح ہے چل رجی پھرارس پھرارس بڑا امبارڈن کریکٹر ہے اکثر اس کے اندر سے سٹینزہ بھی آتا ہے پھرارس کے اندر سے یہ نن کو کہتے ہیں نن کو اردو میں کہتے ہیں جی فیمیل جو پاسٹر ہوگی نگے بان ہوتی ہے مطلب چرچ کی نگے بان ہوتی ہے یہ فیمیل نن بھی کہہ سکتے ہیں دو پرارس وور نیٹلی پلیٹڈ ویمپل اچھا نیٹلی پلیٹڈ اس نے پلیٹس بنی ہوئی ہیں اس نے ایک ویمپل پینا ہوئی سکارف پینا ہوئی نیٹ ہے پلیٹ والا ہے یعنی پلیٹ والا کوئی اس کے سلائی سلائی ہوئی ویمپل پینا ہوئے اور اس کا جو چوہ تھا جو اس کا کرتہ تھا وہ نزاکت کے ساتھ تراش والا تھا بلکل ایسی بات کریں جیسے آج کسی نے ابایا تو پینا ہو لڑکی نے لیکن اس نے بلکل ایسے سلم پینا ہوا ہو کہ اس کے سامنے فرنٹ بریسٹ بھی نظر آرہے ہوں بقیدہ اس کا پیٹ بھی اور جب چل رہی ہو تو ہپس بھی اس کی بقیدہ واضح ہو رہی ہوں تو ریلیجس تو نظر آئے گی لیکن وہ جو شیپ بنے گی تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جیفری چیسر کیا کہنا جا رہا ہے کہ وہ پریرس ہے نن ہے مقدس ترین ہستی ہے لیکن ویمپل دیکھ اسے چڑھایا ہوا ہے پریٹ مارٹن کے سام کا اور اسے کرتہ کتنا ٹرمڈ پہنا ہوا ہے ویل ٹرمڈ بیڈز اف کھورل روزری آف دا پریرس ور گرین کھورل روزری یہ لائن کے اندر بیڈز جڑے ہوتے اس کی آمز جو ہیں اس کے اوپر اسے سارے موتی جڑے ہوئے ہیں اس موتی کو جو جڑا ہوا ہے اس نے اس کہتے کھورل روزری پرل کی جو امبریڈری ہے اس کو کھورل روزری کہا گیا ہے موتیوں کے ساتھ جو وہ سلائی کڑھائی کی گئی ہے اس نے اصلا امز کی اوپر ساری کڑھائی کی ہوئی ہے اور اس کے نصور بیڈز لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے گرین کلر کے بیڈز لگے ہوئے ہیں تو گرین سگنل ہے شی موترم المقام عزت ماب پیر طریقت رہبر شریعت اپنا شیخ الاسلام کیا نام ہے جی تیر القادری صاحب ہے تو ان کے بارے میں پوری دنیا میں فیمس ہے کہ انلائیٹن مسلم ہے ٹھیک ہے میں ان کی شخصیت پیسے پسند کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک بریج ہے یہ بڑا ڈراب ہے کہ اللہ اللہ مجھے میرے نرو کہتے ہیں جو میرے ایکسپیئنس ہے کہ ہمارے درمیان پرانے جو ہمارے کنسپٹ ہیں ریلیجس بھی ہیں جو بھی ہیں ان کے جدت جو آگئے سائنس کی یا فلاصفی کی ان کے درے بریج نہیں ہے جو ان کو جو دے ہم پریشان ہیں ہم موبائل ڈکھنا چاہتے ہیں لیکن موبائل بنانے والے کے خلاف بھی ہیں موبائل کو استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن موبائل کے خلاف بھی ہیں مائے پریشان ہے کہ بچوں کو موبائل سے روکیں یا رکھنے دیں وہ درمیان من between ہے مطلب ہے ٹی وی پر ہم پریشان ہیں کہ یہ ٹی وی ہونا چاہیے گھر میں یا نہیں کہ یہ تو آنک بند کی ہوئی ہے نا یہ بھی اشیو ہونا چاہیے ٹی وی پاک ہے کہ پلیت ہے ایک بڑا بٹن دباتے ہیں تو وہیں سکرین ہیں وہیں اس کے اندر سیل ہیں وہیں سب کچھ اس کے اندر ہے اور اس کے اندر اشوریہ رائے تھمک رہی ہوتی ہے اور کملی کملی سامنے آ رہی ہوتی ہے کتھ نا کیف تو آپ دوسرے دفعہ اسی کو دباتے ہیں جہاں پر اس کی ہپ ہوتی ہے اسی جگہ پر دوسر جگہ جاتے ہیں تو ایک مولوی صاحب بڑے مقدس اندر سے بیٹے ہوتے ہیں وہیں سیل ہوتے ہیں وہیں یونٹ ہوتے ہیں وہیں بنا دیتا ہے مولوی صاحب کی اور وہیں کتھینہ کیف کے عذاب بنا دیتا ہے تو یہ بھی تو اشیو ہے نا کہ پاک ہے کہ پلیت ہے غلط ہے کہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو ترمیان میں ایک بریج بھی ہونی چاہیے اور وہ انلائٹن مزلم جسے کہا گیا ہے اگلے دن مجھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں مناج القرآن کے مناج القرآن ان کا وہ ہے پورا سیٹ اپ سکول کا سیٹ اپ میں ان کے سکول پڑھایا کرتا تھا بلوچستان میں تو ڈی جی خان نے ایک بار سیمینار ہوا تو اس وقت تحرال قادری تھوڑا سا ایسے اوپر آ چکا تھا سیمینار میں وہ تھا یہ کس مطلب سن کی بات ہے 99 کی بات تو انہوں نے مجھے پڑا پرزور ان کے لوگوں نے مجھے پڑا پرزور تکیسے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں آپ میں بڑا ریبل قسم آدمی تھا اور میں نے ان کے موں پر کہہ دیا تھا کہ آپ یہ طریقہ کار ہی گلاتا ہے میں نے کہ سیمینار تھوڑے چلتے ہیں اگر میں آپ کی آجائوں تو آپ مجھے سپورٹ دیں گے آپ نوجوانوں کو لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سپورٹ بھی دیں ان کے مسائل بھی روزگار کے ہیں تو وہ بھی صالب کرنے ہوں گے انہوں نے دیکھو بڑا جذباتی آدمی بڑی خریب آتے کرتے ہیں انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں مل کے کام کرتے ہیں میں کہ نہیں آپ کام کرنے والے نہیں آپ بیٹھ لکھا ہوا ان کے باکول کہ عورتوں آپ کے بچے پالتی رہے اور آپ کے گھر میں نوکروں کی درہ کام کریں وہ کہ آپ کے ساتھی ہیں نوکرانی نہیں تو آپ کھل کود کا بھی موقع دیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ کافلہ کو آگے کر دیا اور آپ پیچھے رہے گئے جب دور لگائی گئی تو پہلی دور کے اندر امہ آیشہ جیت گئی تھی پھر دوبارہ ایک بار دور لگائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئی تو یہ بھی سالدگر وہ پارٹنر ہے پیر ہے تو یہ ایک ان لائٹن مسلم کی نشانی ہے کہ وہ ایک بریج بنا رہا ہے بھئی اگر گھر کی چار دیواری میں کہنے کا حکم ہے تو کافلوں کے ساتھ بھی بی بی ہیں جا رہی ہیں تو یہ بریج اچھی بات ہے بیل پریرس جو ہے وہ کار تراج کر رکھتی ہے اور لباس جو ہے اس کے بعض جو ننگے ہیں جس کے اوپر وہ امبروڈری والے بیڈز مجود ہیں اور یہ ہے تو ننگ لیکن یہ اریسٹوکریٹک موڈ کی ہے اریسٹوکریٹک سمجھتے کہ افیسرز موڈ کی ہے بڑے لوگوں والے جیسی ہے سیکولر بھی ہے اور موڈش اور موڈی بھی ہے ویمن اور یہ کلوسٹرڈ ننگ اور یہ کلوسٹرڈ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مخصوص محدود کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو چرٹ تک محدود رکھتی ہے شادی تک نہیں کرتی اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شادی کے علاوہ شادی دور کی برد درمیان میں کوئی اور بھی سیکولر کام کر لیتی ہے لیبرل ہے یہ اشارہ دیا ہے مونک مونک اردو میں زہد کو کہتے ہیں زہد مطلب پریزگار کو پریزگار کو کہتے ہیں وہ کس طرح کہتا ہے زہد زہد کو کہتے ہیں جو نیز پریزگار The Monk portrays as a layman Monk کو layman ایک عام آدمی کی طرح پریزنٹ کیا گیا ہے His sleeves were decorated at the wrist اور Monk کی جو sleeves ہیں اور کلائیوں کے اوپر جو کف تھا وہ decorated تھا with a fine fur اس کے اوپر بڑا امدہ قسم کا فر پر لگے ہوئے تھے یا فر کہتے ہیں بال کہتے ہیں یہ امدہ قسم کے بال لگے ہے وائٹ کلر کے بڑے ملائم حقین ہے اب زہد ہے تو زہد تو بڑے اہمنسٹ ہوتے ہیں صوفی جیسے ہم کہتے ہیں یہاں تو ایسے صوفی بھی ہیں جو شلوار کمیز کی بجائے وہ صرف کپڑا پہن کے رکھتے ہیں کہ شلوار کمیز اگر پہن یں گے تو اس کی سلوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی انسیکٹ آکے اس کی زد میں مر نہ جائے اور ایسے زہد مجود ہیں جو اپنے مو پر نکاب کر کے کپڑا لٹکا کر رکھتے ہیں وہ کہیں ہمارے سانس سے کہیں کسی انسیکٹ تو نقصان نہ ہو جائے ایسے قسم کے زہد ہیں اور یہاں پر جو منک ہے وہ ہنٹنگ کا شکین اور اس کی آکے ہر وقت کسی وکٹم شکار کی تلاش پر رہتی ہے شکار چاہے کوئی آدمی ہو یا شکار کوئی جانور ہو یعنی کہ کوئی آدمی بھی شکار آدمی کو بھی شکار کر لیتا ہے یعنی کہ اسے پیسی جیسے بٹور لیتا ہے یا اسے ہومو سیکس کرتا یا اینی مل ہیں اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو کھا لیتا ہے دا فرینکلین دا فرینکلین واز ریڈ کمپلیکشن آہ ہوسپٹل میں لائک سینٹ جولین سینٹ جولین کی طرح یہ ایسے رگتا ہے جیسے تمام بیماریوں کا گڑ ہو اور اسی کمپلیکشن جو تھی کلر جو تھا چہرے کا جسم کا وہ ریڈ تھا اینڈ پلیئر سیکر لائک ایپکیوریز ایپکیوریز گوڑ کی طرح کوئی دیوتا تھا ایپکیوریز اس کی طرح یہ پلیئر سیکر تھا فرینکلین اس کا نام ہے فرینکلین کسے کہتے ہیں بس یہ بھی چرچ کا ایک فگر ہے کوئی نہ کوئی میں یا فورا ایک دم سے ابر کر سامنے جاتا بھی اس طرح کا ایک آدمی ہوتے ہیں ڈاکٹر آف فیزکس کا مطلب ہے ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر 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 آف فیزکس ڈیس ریڈ اور بلو دیکھیں ریڈ اور بلو کلر میں ہے دلچسل بات دلچسل آف سینڈل اور سینڈل یہ بڑے امدہ کے سامنے کپڑے ہیں اس کے ان کپڑوں کے بنائے ہوا سینڈل تھریڈ ہیں کوئی ریشم جیسا کپڑا اس نے پینا ہوا یا ریشم کی لائن ہیں اس کے کپڑوں کے اندر سینڈل فیبریکس سینڈل ٹیفٹا جو فیبریک کپڑا ہے اس کے بڑے سلکی قسم کے تھریڈ اس کے کپڑوں کے لائن یں بناتے ہیں مرسندری ایسٹرونمر گریڈی قسم کا یہ شخص ہے اور یہ ایسٹرونمر بھی ہے میرے فلکیات بھی ہے تو اس وقت جو ڈاکٹر ہوتے تھے وہ جب علاج کرتے تھے سامنے رکھ علاج کرتے تھے ان کے پاس سٹارز کا بھی ہوتا تھا تو میں ذرا بیٹری اٹھالوں لائن میں بھی چلی جی ڈیو لیو ڈیو 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 موسیقی دیکھتے ہوئے 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 ہیں امدہ کپڑے کا بنا ہوا تھا سنڈے کو وہ پہنتی تھی یہ سکارف اور یہ سوکس جرابیں تاکہ وہ امیر لگے ہر شوز اس کے نیو تھے نرم تھے لچکدار تھے اس کا ہیٹ اتنا بڑا ہوتا تھا جیسے سر کے اوپر اس نے پوری ایک شیلڈ رکھی ہوئی ہے جنگ جوہوں والی شیلڈ یا جیسے بڑا سارا ٹارگیٹ ہو کوئی جنگ جوہتا کہ اس کے اوپر تو بڑا سارا اس نے ہیٹ پہنا ہوتا تھا شی ہیڈ اپرٹیکٹیو آوٹر سکرٹ ایباوٹ ہر پلینٹیفل ہپس پلینٹیفل ہپس اس کی جو بہت بڑی بڑی ہپس تھیں پلینٹیفل اس کے اوپر ایک سکارٹ پڑی ہوتی تھی پلینٹیفل سکارٹ اس نے پہنی ہوتی تھی یعنی کہ اس نے اوپر ایک سکارٹ پہنی ہوئی ایک کوٹ پہنا ہوا ہے اس کی بڑی ساری ہپس کو پلینٹ کرتے ہیں اوپر پڑا رہتے ہیں بیت is actually a place ایک جگہ کا نام ہے وائف آب بیت کے بیت کی بیگم وہ بھی زواری کے لیے آئی ہوئی ہے ملر ملر وہیں ہوتا ہے جو یہ چکی والے ہوتے ہیں ملر وہ وائٹ کوٹ اینڈ بلو ہوت وائٹ کوٹ ہو گیا بلو اس کا ہوت ہو گیا ملر وہ ایف آف کور ہی یہ گلہ چوری کرتا تھا اینڈ اوور چارجر آف گرائنڈنگ ریٹ اور ریٹ زیادہ لگاتا تھا ار ڈیسانسٹ بیلیجر ایواز اڈیسانسٹ پرسن پارٹنر پارٹنر چرچ میں وہ عوضہ ہے جہاں جس ہوتے پر کوئی بھی شخص فائز ہوتا ہے اور کوئی بھی وہاں پر جو گناہگار آتا ہے تو وہ اس کو اس کے سارے گناہ لے لیتا ہے اور اس کو ایک فارم جاری کر رہتا ہے بھی تمہارے گناہ سارے میں نے لے لیا ہے تم آج کے بعد دوبارہ پاک صاف ہوگئے پارٹنر کہتے ہیں کہ یہ دا معافی دینے والا تو پارٹنرز ہیر ور ایز ییلو ایز ویکس اس نے ویکس کی طرح ییلو کلر کے اس کے بال ہوتے تھے پارٹنر وز آ سیلر آف ریلیکس آف ورجن میری میری زویل ورجن میری ورجن قواری میری حضرت مریم حضرت مریم کے جو قواری مریم تھی اس کے ویل کو وہ سیل کرتا تھا ویل کے اس کے جو ویل تا نکاب تھا حضرت مریم کا اس کے جو ساتھ جوڑے ہوئے کوئی چھوٹے موڑے پن تھی بروچ تھا اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے ساتھ ساتھ وہ وہ بھی بیجتا تھا پارٹنر سینٹ پیٹر سیل اس نے سینٹ پیٹر کوئی سینٹ تھا کوئی بزرگ تھا بہت بڑا پیر تھا سینٹ پیٹر کا سیل اس نے رکھا ہوا تھا اس کا جو بادبان تھا کشتی کا جو کپڑا تھا بادبان وہ رکھا ہوا تھا بھی یہ کسی نے لینا ہو تو یہ لے سکتا ہے کرائیسٹ کراس آف پریشیس جیولز اور کرائیسٹ کے کرائیسٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کرائیسٹ پینا ہوا تھا وہ اس کے کوئی ٹکڑے اس کے پاس تھے آو جی یہ بھی لے لو مجھ سے خریدنا چاہو تو اور سم پگز بونز ان گلاس اور گلاس میں سوٹ بھی کچھ ہڈیاں بھی رکھی ہوتے بھی یہ بھی کس نے خریدنی ہے جو خرید لے سمنر یہ سمنر چرچ کے اندر ہوتا ہے کسی کو بلاوا دینا ہو تو یہ بلا لیتا ہے تو اس کا پورٹریٹ دیکھیں کتنا جاندار ہے دہ سمنر ہیڈ بلیک بروز بھمیں اس کی کالی موٹی ہیں اور بلدار اس کی داڑی ہے اس کے سر کے اوپر ایک بڑا سارا گارلینڈ ایک پھونوں کا سیرہ رکھا ہوتا تھا بڑا سارا پھولوں کا سیرہ رکھا ہوا ہے اس نے یہ وائن سٹیکس ہوتی ہیں ایل سٹیک کہتے ہیں اسے ان سٹیکس سے شراب بنتی ہے تو اس کو ایک بڑا سارا اس نے سیرہ بنا کر سر کے اوپر باندھا ہوا ہے وہ اتنا کوئی لچرس تھا یعنی کہ شایوت رکھنے والا یا لسٹر تھا سیکسول فیلنگ رکھنے والا تھا ایسے جیسے سپیرو آپ سپیرو کو دیکھتے ہیں نا باہر پر کراسر ہوتا ہے وہ ویسے مطلب ہے موٹ کا آدمی تھا تو آپ یہ دیکھیں یہ جو وائن لیوز اوپر رکھے ہوئے ہیں اس نے تو that was also in those days assemble of sex جس نے وائن لیوز کو اوپر رکھتا تو وہ ہی واز وہ اپنے پوٹیٹر مائن کر رہا تھا کہ وہ بہت جلا سیکسولی سٹرونگ ہے یا سیکس کرنے کے موڈ میں ہے داریو داریو also has overcoat and hood چلو جی چھوٹا کریکٹر ہے the man of law یہ پولیس مین ہے سارجنٹ ہے the man of law's coat was not of one color ایک کلر کا کوٹ نہیں ہے it was girdled with a silken belt اور اس کے کوٹ کے گرد ایک بیلٹ بندی ہوئی ہے girdled round گھما کر silken belt ہے امدہ قسم کی بیلٹ اس نے پہنی ہوئی ہے the shipman اسی طرح کریکٹر shipman ہے the shipman's gown of thick cloth fell to his knees لمبا نیز تک اس نے ایک gown پہنا ہوا ہے the five guildsmen wore the same uniform اور پانچ جو guildsmen ہیں guildsmen وہ ہیں جو کہ ship کے اوپر مجود ہیں یہ پانچ لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک جیسا جنیفار پہنا ہوا ہے تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جیفری چاسر نے کریکٹرز بنائے ہیں اور رنگوں کو کیسے رکھا ہے اور لباس ان کا پہناوا کیسے دکھایا ہے کہ ایک دم وہ میں اٹریکٹ کر لیتے ہیں چاسر's six senses and power of observation are as wonderful as his art six senses بڑی اچھی ہیں چاسر کے اور observe بڑا اچھا کرتا ہے اتنا wonderful ہے جتنا کہ اس کا art اس کا چیزیں بتانے کا انداز بائی وچی lets his characters grow gradually before us اور اپنے کردار کو بڑا سامنے gradually بڑا کرتا ہے ایک ایک ایٹ رکھ کی کردار کو ہمارے سامنے لاتا ہے step wise لاتا ہے he had the seeing eye اس کی دیکھنے والی آنکھ ہے the retentive memory اور مضبوط قسم کی اس کی یاداشت ہے the judgment of select selection اس کی بہت اچھی ہے اس نے character جتنے بھی select کی ہیں بڑے اچھی کی ہیں and the capacity to expound اور اس کے اندر ایک طاقت یہ بھی capacity ہے کہ چیزوں کو expand بھی کر سکتا ہے بڑھا بھی سکتا ہے the greatest classes of English society are thus represented پس انگلیس society کے زبردست قسم کے جو انگلیس society کی بڑی classes کو represent کیا گیا ہے اس نے represent کیا ہے اپنی پرلوگ to the contemporary tales so he has been called an astonishing representative poet of his age اسی لئے اسے اپنی دور کا astonishing حیران کر دینے والا ایک representative بھی کہا جاتا ہے کہ جیفری چاسر is the representative of his age اپنی age کا representative ہے اگر آپ نے 14th century کو پڑھنا ہے سوچنا ہے دیکھنا ہے observe کرنا ہے تو جیفری چاسر کی پرلوگ to the contemporary tales پر یہ ہر چیز واضح ہو جائے گی کیونکہ وہ نمیندہ ہے اسی طرح 18th century کا نمیندہ کون ہے Alexander Pope ہے اسے کبڑا مینڈک کہتے ہیں back hunched out now اچھا جی firstly کیوں جی وہ اپنی age کا representative ہے اب اس کے point ہم نے بنا دیئے ہیں پہلی بات کیا ہے جی کیسے اپنی age کا representative ہے the common corruption and dishonesty of the church سلام علیکم روفی صاحب hello اچھا روفی صاحب کئی فون بھی آگیا جس کا ذکر کر رہا ہے firstly the common corruption and dishonesty of the church is mirrored in most of his ecclesiastical figures ecclesiastical ecclesiastical کہتے ہیں مذہبی church سے related کیسے وہ اپنی age کا representative ہے کون جیفری چاسر اپنی age کا representative ایسے ہے کہ اس نے اپنے دور کے church کے جو لوگ تھے church سے منسلک جو لوگ تھے ان کو ان کی corruption کو بے دکاب کیا ہے common corruption اور disenesty دکھائی ہے church کی اور church میں جو ecclesiastical figures تھے جو مذہبی لوگ تھے ان کو اس نے mirrored کیا ہے ان کو آئینہ دکھایا ہے like the frayer جس طرح کہ frayer ایک character تھا frayer i think یہ فقیر ہے اس کو frayer کہتے ہیں the monk and a partner monk وہیں زید ہو گیا partner وہ جو معافی نماز جاری کرتا ہے secondly کیوں representative اپنی ایج کا second بات کیا ہے the greed of doctors is characterized in his doctor of physics who loves gold doctor of physics کے اندر دیکھتے ہیں کہ doctor جو ہے gold سے یعنی کہ دولت سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی سامنے آگئی تیسری بات کیا نظر آئی ہے his sergeant of law is as sharp اس کا sergeant of law جو policeman ہے وہ sharp ہے hard boiled ہے بڑا ہی جشیلہ ہے گسیلہ ہے and crooked اور وہ غلط آدمی ہے as other members of the office profession ایسے ہی وہ برا ہے crooked ہے غلط آدمی ہے جس طرح کے دوسرے لوگ اس کے profession کے پورے ہیں کیسے ریپریزنٹیٹیو ہے اپنی ایج کا دا ڈس انیسٹی آف ریف and ڈا ملر is also typical آف دا ایج اس ایج میں ریف اور ملر کی جو corruption تھی وہ بھی واضح ہے وہ ریف کا کریکٹر پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا ریف کون تھا کیا تھا میں میں پڑھا تھا تو مجھے بھول گیا ہے ریف کیا تھا اصل پانچوی بات کیا ہے کیوں ریپریزنٹیٹیو ہے اپنی ایج کا جیفری چاسر دیر تریڈیشنل انیمیٹی is ریفلیکٹڈ ان تینس ریلیشن بٹوین چاسر ریف اور ایج ملر اس نے ایک ریویتی دشمنی دکھائی ہے کیسے تینس ریلیشن سے ایک دکھائی جی دو کریکٹر ہیں ایک ریو ہے ایک ملر ہے ان کے درمیان میں سار جنگ رہتی ہے تینس ریلیشن ہے اور دشمنی ہے یہ خانڈر بٹوین مکمل معاشرے کا ایک تانہ بانہ دکھاتی ہے دکھٹر سارجنٹ او اکسفورڈ کلرک کلرک بھی دکھایا ہے اکسفورڈ کلرک جو ہمارے ہاں اب اسے کلرک کہتے اس وقت کلرک پروفیسر کو کلرک کہتے تھے پروفیسر یہ اکسفورڈ کلرک پروفیسر ایسے کلرک کہا گیا اکسفورڈ کلرک سارجنٹ یہ تمام کریکٹر ڈاکٹر پھالیس مہم پروفیسر اور یہ فریر جو فقیر ہے یہ خاص قسم کی خصوصیات رکھتے ہیں which show their respective professions جو ان کی respective profession کو determine کرتا ہے دکھاتا ہے یعنی کہ جو شخص جس profession سے بلانگ کرتا ہے اس profession کی traits بھی اس کریکٹر میں دکھا دی گئی ہیں خصوصیات بھی دکھا دی گئی ہیں the war like element is represented by the night night کے ذریعے جنگی جو جنگ کے element وہ night پیش کر دی گئے ہیں پورا معاشرے کو represent کر رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ آف کریکٹر سیلیکشن بہت اچھی ہے کریکٹر جو اس نے لیا ہے ٹرول لیا ہے کریکٹر ایسے لیا ہے جو پورا معاشرہ اس کو نظر سامنے کر لیا ہے اس کو کینویس پر رکھ لیا ہے دا سکوائر این تین لوگوں کے ذریعے اس نے وار کے ایلیمنٹ دکھا دی ہیں وار کا کنسپٹ دے دی دی کیسے لوگ تھے دا فلاو مین یہ جو حل چنانے والا کسان تھا دا ملر این ریو دا فرینکلن یہ فرینکلن بھی کریکٹر ہے دی ٹیل میں جا پڑھ دی کام جو مین میں آ رہے نا یہ یہ ایگری کلچر کلاس کو شوکر رہے ہیں اور نائٹ سپیر وار کو پیس تو اب اس بات سے کہا ہے کہ اس کے کریکٹر کی سیلیکشن اچھی ہے تمام کلاس سے اس نے کریکٹر لی ہے اور ان کی کلاس کے تمام ٹریٹس اس کے اندر رکھے ہیں پاورڈر اور سمڈر جو جائن پاورڈر مجود ہے سمڈر مجود ہے چرچ جو کہ اس وقت پاورڈر میں مجود ہیں جو تمام زواروں کے ساتھ مجود ہیں زائرین کے ساتھ آن دا روڈ ریپریزنٹ سیکلر کلرجی وہ ایک سیکلر کلرجی کے جبکہ زہدانہ جو کاری کری ہے زہدانہ جو نظم و ضبط ہے ریپریزنٹ بائی مونگ بلکہ سوفیانہ جو چیزیں مونگ کے ذریعے ریپریزنٹ کی گئی ہیں پاورسن ذریعے پاورسن بھی ایک سوفی ہے اور پاورسن رائیڈ کائنڈ آف کریکٹر ہے پوری بک میں اگر کوئی اچھا کریکٹر ہے پاورسن ہے اور ایک کلڑک ہے یہ وہ کریکٹر ہیں جن کے اوپر جیفری چاسر نے کوئی سٹائر نہیں کی تنکیر نہیں کی سٹائر میں نہیں لیا اسے تنز نہیں کی چاسر has also broadened that spirit of رنیسا 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 کون سنچری میں آئی ہے 16 جس جس رنیسا رنیسا 16 سنچری میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر فارسٹس کو پڑھ کر رنیسا کا سارا کنسپٹ واضح ہو جاتا ہے رنیسا سٹارٹ دیکھتے ہیں کہ ہم 14 سنچری میں رنیسا کے سیڈز پائی جاتے ہیں کوئی تحریک ایک دم سے شروع نہیں ہو جاتی اہستہ اہستہ شروع ہوتی ہے تو اس کے سیڈز میڈیویل ایج کا انفلوینس بھی نظر آتا ہے اور مارڈن ایج کا انفلوینس بھی نظر آتا ہے میڈیویل ایج کے اندر لوگ زیادہ تر چرچ سے ریٹی تھے لوگ گارڈ کو پوچھتے تھے لوگ مذہبی تھے اور مارڈن ایج مذہب سے دور لے گئی ہے تو جیفری انہی کریکٹرز کو مارڈن دکھاتا ہے تو وہ مارڈن ہو جاتا ہے مختلف کریکٹر وہ خاص قسم کی کچھ برائیاں اور کچھ اچھائیاں لیے ہوئے ہیں ایک کریکٹر کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں اب یہ تین چیزوں کو ریپیزن کرتی ہیں ایڈ ایج کو ایڈ چرچ کو ایڈ 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 میڈیویل ایج کی ورچوز کو اچھائیوں کو مارڈن دور کی وائس کو ایڈ 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 یہ جیفری چاہسر کا قدر بڑھا کرتی ہے کہ جیفری چاہسر وہ ہیومنیسٹ اور وہ یہ کنسپ دیتا ہے انسان اچھائی اور برائی تو انسان خود فیزیکلی بھی وائس اور ورچوز اچھی اور بری چیز کا کمینیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈ اور گوڈ یہ دونوں فطرت میں مجود ہیں ایک ایڈ مجود ہیں پس اس نے جب انسان کے اندر اچھی اور بری بات دونوں دکھا دی تو اس نے نیچر کو ریپیزن کر دیا یعنی یہ بھی اس کا بڑا پن ہے کہ کریکٹر کے ذریعے اس نے اصل انسان کی فطرت اور فطرت کے نظام کو ریپیزن کیا ہے اس نے چیزوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ ہوتی ہیں اور پھر ان کو پینٹ کر دیتا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے یعنی کہ وہ ان کے اندر مرچ مسالہ نہیں ڈالتا وہ جیسے دیکھتا چیزوں کو ویسے پیش کر دیتا اچھی یا بری وہ آپ پر ہے اصل میں یہ ٹیکنیک جو اس نے اپنائی ہے اچھا ہی اور برائی دونوں چیزوں کو اکٹھے پیش کرنا چیزیں جیسے نظر آتی ہیں ویسی کی ویسی دکھا دینا اور کریکٹرز کے اندر سارے ٹریٹس رکھنا اور ایک کریکٹر ایڈا سیم تیم انڈیویجول بھی ہو ایڈا سیم ٹیم وہ ایک مثال بھی بن جائے ایک کریکٹر ایک فرد بھی ہو اور ایک وہ ٹپیکل مثال بھی ہو اور پوری کلاس کو ریپریزنٹ بھی کر رہا ہو یہ سارے جو باتیں یہ بالکل نہیں تھی انگلینڈ والوں کے لئے یہ انگلیش کے اندر سارے چیزیں نہیں تھی یہ چیزیں پہلے ایسے کبھی نہیں بتائی گئی تھی نہیں لکھی گئی تھی تو یہ اس کا حال مارک ہے اگر اس پیریڈ میں دیکھتے ہیں it was psychology the knowledge of men and women psychology کو لے لیں اس کے پاس psychology تھی وہ psychology تھا وہ men اور women کا knowledge رکھتا تھا and an imaginative power اور تخیلاتی اس کے اندر طاقت بھی تھی only equaled by shakespeare اور یہ سارے چیزیں psychological element جس طرح اور imaginative power یہ بالکل shakespeare کے برابر کی اس کے اندر تھی اگر shakespeare کے بارے میں پوچھے جاتا ہے کہ shakespeare نے کیا لکھا ہے ہم لٹری لوگ سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے human nature کو ڈسکرائب کیا ہے human nature پر سارا لکھا ہے تو psychologically human being کو اس نے discuss کیا ہے تو جیفری چاسر نے بھی psychologically چیزوں کو دیکھا ہے thus he was not only the prize of story tellers but also one of the mighty poets of human heart وہ نہ صرف ایک story teller ہے بلکہ وہ ایک زبرست mighty poets of human heart وہ جو بڑے بڑے poet ہیں جو انسان کے دل کو represent کرتے ہیں وہ انسان کے اندر کو represent کرتے ہیں he is also one of them جو انسان کے اندر کرتا ہے اور کہانی بتاتا ہے محض کہانی کو نہیں ہے the poem gives us a macro cosm of English society یہ English society کا ایک macro cosm بیان کرتے ایک چھوٹی سی کائنات بیان کرتی ہے یعنی کہ جیفری چیسر کے characters کو پڑھ کر پر لوگ to the country بری tales کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی کائنات ہمارے سامنے آگئی ہے the range of his characterization is not limited like that of jane ashton jane ashton کی طرح وہ limited نہیں ہے jane ashton وہ 19 century کی writer ہے جسے نے لکھا ہے وہ pride and prejudice اس کے characters جب دیکھتے ہیں تو بڑے limited character نظراتے ہیں ان کی کوئی information نہیں دیتی تو لیکن جیفری چاسر ان سے کئی گناہ اچھا ہے وہ limited نہیں ہے وہ اپنے character کے بارے میں پورا knowledge رکھتا ہے it is as wide as that of dickens اور جیفری چاسر کے کردار جو ہیں وہ اتنے wide ہیں وسی ہیں جتنا کہ dickens کی ہیں چاسر نے اپنی کمپس کے دائرے کے اندر وہ لے آیا ہے تمام انگلش من کی تمام انگلش نیش کی تمام طر من اور تمام طر ان کی tom foldies ان کے جو مزہ ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پرکار کے نیچے لے آیا ہے اپنے دائرے میں لے آیا آفز ایج اپنے دور کے یعنی کہ اپنے دور کے تمام تر نظم و مزہ اس نے اسی بک میں پیش کر دی ہے ہمارے سامنے ایسی ورائیٹی آگی ہے جون ڈرائیڈن سیز آئے گا کہ جون ڈرائیڈن کہتا ہے سیز کر لیں لفظ کو اس نے کہا یہاں پر گوڑ پلینٹی خدا کی قدرت کی بہتات ہے جیفری چاسر کی بک کے اندر بہتات ہے گوڑ پلینٹی ہے قدرت کی بہتات ہے بہتات ہے یعنی کہ ٹھو نیچرل بہتات قسم کا کنٹراسٹ ڈالا ہے اس نے کریکٹر ٹو کریکٹر اور سے اپنی سنجیدگی کے موڈ میں ڈیفرنٹ ہے ان کی جنگجو کی سنجیدگی اور طرح کی ہے پارسن کی سنجیدگی اور طرح کی ہے دونوں کی سنجیدگی ڈیفرنٹ ہے ایون ڈا ریبیل ڈرائے آف ڈا کریکٹر is ڈیفرنٹ وائس ریبیل ڈرائے وائس یعنی برائی برائیاں بھی کریکٹر کے اندر ہیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو کسی کے اندر کوئی برائی ہے یہ سارا آٹ آف کریکٹر آئیزیشن کو ہی وہ کیا کہتے ہیں جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے is free from personal prejudice کیوں جیفری objectively اس نے کریکٹر بیان کی objectively یاد رکھیں literature میں بار بار term استعمال ہوتی ہے ایک objective ایک subjective کا مطلب ہوتا ہے poet کی اپنے خیالات اپنا view objective ہوتی ہے publicly جو view آ رہا ہے تو یہ جو characters بناتا ہے objective character بناتا ہے objectively پیش کرتا ہے جیسے لوگ جیسے دنیا جیسے وہ خود سامنے نظر آتا ہے بس وہیں جیفری چیسر اپنی رائے کے مطابق اسے بیان نہیں کرتا impossibility اور دوسری بات ہے ایک objectively اور impossibility کے ساتھ یعنی کہ غیر جانبداری کے ساتھ character بیان کرتا ہے اور وہ بڑے انصاف کے ساتھ وہ character اپنے لکھتا ہے وہ شکسپیر شکسپیر کا رشتہ دار نظر آتا ہے ساتھی حمصر نظر آتا ہے and fielding fielding بھی ایک writer ہے تو fielding کا بھی حمصر یا اس کا دوست نظر آتا ہے in disrespect کس معاملے میں character کو create کرنے میں جو objectivity دکھاتا ہے جو غیر جانبداری دکھاتا ہے اور جو fair mind کے ساتھ جو پیش کرتا characters کرتا کہ وہ fielding کا دوست ہے fielding جیسا ہے یا shakespear جیسا ہے his method of characterization can be divided into three characterization کو جو method ہے اس کو تین حصوں میں divide کر سکتے ہیں تین طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے descriptive device اس نے ایک تو descriptive device استعمال کیا یعنی کہ کردار کو describe کرتا بھئی یہ night ہے اس کا گھوڑا جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے اس لباس جو پہنا ہوا ہے میلہ پہنا ہوا ہے تو describe کر رہا ہے نا character جو reality ہے describe کرتا ہے dramatic device اور ایسے character بناتا ہے جیسے drama کا character ہو اور بقیدہ طور پر ہمارے سامنے ٹھہرا وہ physically ڈرامی کی سٹیج پر literary device اور دوسرا وہ اس طرح کہ دیلاگ کہتا ہے اس طرح کی بات کہتا ہے یا اس میں ایسے رنگ بھر دیتا ہے کہ وہ ہمیں بڑے خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں تو تین طرح سے تین devices لگا کر اس نے سارے ہمارے ساتھ مجود ہیں آج بھی گو کے چند دیکھ نے صرف اپنے نیم بدل دی ہیں لیکن ہارٹ وہی ہیں شکلیں بدل دی ہوں نیم بدل دی ہوں لیکن ابھی تک وہ لوگ مجود ضرور ہیں ریپ اپ جی آر ہالبور ریپ اپ ہم لپیٹ رہے ہیں اپنے ساری دسکشن کو ہوا بٹ کے اس ریمارکس کے ساتھ چاسر کریکٹر ان دا خانٹر پری تیل ان دا پرلوک تیل تیل آر جس لیک پکچر ہنگ آن دا وال چاسر کے کریکٹر ایسے ہیں جیسا کہ تصویر لگی ہوئی ہوں کسی دیوار پر آف آر گیلری کسی آر جو وزٹر کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں اور یہ سار تصویریں اپنی اصل زندگی کے تمام تر خد و خال لیے ہوئے ہیں تمام تر پرچھائیں لی ہوئی ہیں ایسے جیسے ریال زندگی کے تمام پرچھائیں کے ساتھ بقیدہ کریکٹر وہاں پر تصویریں بولتی تصویریں ٹھہری ہوئی ہوں in this scenario well said by me in dead dead پویم تقریباً لٹری دنیا میں بڑے اچھے اچھے رائٹر جو ہیں ان کے پاس یہ مجود ہے اچھے جو پروفیسرز ہیں وہ اس dead پویم کو اپنے بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے ورما صاحب گرکل یونیورسٹی ایڈرن رچ کو بھی میل کی تھی پڑی ہے یا نہیں پڑی مجھے نہیں پتا یہ جواب تو نہیں دیا اس میں نے ویلبر کو بھی یہ میل کی تھی جب میں لکھی تھی تو اس کے 50 کپلٹ ہے سب کو میل کی تھی بہت سار اچھا ریسپانس بھی آیا مختلف یونیورسٹی کے پروفیسر سے دیا تو اس میں نے ہر ایک پوئٹ پر ایک کپلٹ بنایا ہے a sack of sage star arny and humor how healthy looms the chaucer's loomer humor loomer that is hero kپلٹ جیوری chaucer بھی hero kپلٹ میں لکھتا ہے تو a sack of sage ایک بوری ہے sage ایک بوری سی بنی ہے اس نے بوری کا جسے موٹا کپڑا ہوتا ہے ایسا موٹا کام اس نے کیا ہے جس کے اندر star بھی ہے اس تانے بانے کے اندر جس کے اندر irony بھی ہے humor بھی ہے یعنی کہ اس نے irony humor اور star کو ملا کر ایک امدہ قسم کا موٹا کھڑی نے چاسر کے کپڑا بننے والی مشین نے کتنا اچھا بنہ ہے کتنا صحت بنہ ہے اس نے تو that was my overall my view was about جیفری چاسر جو میں نے اس کپلیٹ میں دے دی ہے سو دی ایک پیشن پڑھنے کے بعد سیم اسی کوئیشن کی سامنے کر کر دی ہے اس پیشن کو پڑھیں اس کو اتنا اچھا پڑھیں اور پھے پھے دے دے کر پڑھیں اس جیسے آپ سمجھ جا رہی ہے دل سے لیٹریچر کو دل سے پڑھیں تو پھر آپ کو لوگ دل سے قبول کریں گے آپ کو لوگ گرو کہیں گے اس طال کہیں گے یہ لیکچر سن کر بہت سر ہمار سٹوئنٹ ہیں جو یہ کوائٹ بورڈ سے اتار کر اپنے پاس لکھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھا کر گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ریکارڈنگ سب آپ کے لیے ہے میں نے رہنا ہے نہیں رہنا لیکن یاد رہ جائیں گی میرے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں رہ جاؤں گا کسی کسی ربط میں سو نایس اف یو ٹیک ویل کے سل ٹھیک یو فر بیئی ایر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی